حیث ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے برائی دیکھی اور اس کو مجلس میں نصیت کی تو انہیں اسے ضلیل کر دیا اس کو تنہائی میں سمجھا تنہائی میں نصیت کی تو انہیں اس کو مزین کر دیا صدیقہ ضرور ہو کہ اصل پیش نظر تو اس کو برائی سے ہٹانا ہے نہ رسوہ کرنا نہ شرمندہ کرنا نہ ضلیل کرنا اصل تو خیرخائی ہے اصل تو اس کی خیرخائی ہے پیش نظر اسے رسوہ کرنا نہیں ضلیل کرنا نہیں اس کو اس برائی سے ہٹانا ہے لیکن اس برائی سے آپ کو نفرت ہو اس سے خیرخائی ہو کہ اس مصیبت سے اس کی جان چھوک جائے جیسے آدمی بیمار کے پاس جاتا ہے تو آدمی بیمار تو نہیں ہونا چاہتا لیکن بیمار پہ خیرخائی کرتا ہے بیمار سے خیرخائی کرتا ہے بیماری سے بجتا ہے بیمار کی خیرخائی کرتا ہے برائی کی نحوست ہو اس کا احساس ہو اس سے نفرت ہو اور اس کی خیرخائی ہو جو اس مصیبت میں گرفتار ہے اس کی خیرخائی ہو پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور دعوت کا جو خلاصہ ہے نا خلاصہ وہ دو چیزیں وہ کیا تھی ایک تو یہ تھا جو آپ دوسروں میں پیدا کرنا چاہتے تھے خود اس کا نمونہ بنتے تھے اور دوسرا یہ تھا کہ جس سے جو بات بھی کہتے نرمی کے یا سختی کی اس کی خیرخائی پیش نظر ہوتی تھے اس کی خیرخائی پیش نظر ہوتی تھے خیرخوا بن کے اس پہ ترس کھائیں اس پہ ترس کھائیں اور ترس کھا کے اور خیرخائی کے ساتھ اس کو سمجھائیں لیکن اس برائی سے نفرت ضرور ہو اس گندگی سے نفرت ضرور ہو اللہ حفاظ فرمائے بچہ زہر کھا لے کیا خیار ہے بچے سے نفرت کرتے ہیں پوری خیرخائی کے ساتھ اس زہر سے اس کے اثرات ختم کرتے ہیں اور اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک کہ اس کے اثرات ختم نہ ہو جائے تو اگر وہ گناہوں کا زہر نگل رہا ہے اور گناہوں کا زہر اپنے اندر لے رہا ہے تو پوری خیرخائی کے ساتھ کہ اس کے اثرات اس کی زندگی سے ختم ہو جائیں یہ فریضہ ہے گھر کے سربراہ کے اوپر یہ فرض ہے ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے اپنے ماں تحتوں کے بارے میں اس کا بڑا ذمہ دار ہے اس سے باز پھرس ہو گی اور کتائی کی تو وبال آئے گا اس کی دینداری کام نہیں آئے گی اس کی ذاتی دینداری کام نہیں آئے گی وبال آئے گا نہ ہوسط آئے گی تو امت مسلمہ کے لیے مسلمانوں کی زندگی کا ایک بڑا فریضہ ہے برائیوں کو مٹانا اور اچھائیوں کو پھیلانا موسیقا موسیقا